روزے کی حالت میں تھوک جمع کر کے نگلنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں تھوک کو نگلنا تھوڑی ہو یا زیادہ ہوئی سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ اس کا باقی رہتا ہے ہاں اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ تھوک کو اپنے موں میں جمع کرتا ہے اور اس کے بعد وہ نگلتا ہے تو اس سے روزہ مکرو ہو جائے گا ایسا کرنا اس کے لئے درست نہیں ہے مکرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو باقی رہے گا لیکن ایسا عمل کرنا اس کے لئے درست نہیں ہے مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسا عمل کرے تو روزے کی حالت میں تھوک جمع کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نکل سکتے ہیں اس سے روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا روزے کی حالت میں شہد کو چکھنا کھڑا یا کھوٹا پڑکنے کے لئے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں شہد لیتا ہے اس کو چک کرنے کے لئے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی وہ زبان پہ رکھ کر اسے چک کرتا ہے تو ایسا کرنا مکرو ہے یعنی کہ ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا روزہ اس کا باقی رہے گا لیکن اسے ایسا کرنا نہیں چاہیے اگر اس میں سے شہد میں سے اگر اس نے کچھ نگل لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر زبان پہ رکھ کے وہ اسے تھوکتا ہے دوبارہ یعنی اندر نہیں نکلتا تو اس کا یا ایسا کرنا مکرو ہے باقی اس کا روزہ باقی رہے گا روزہ کی حالت میں گل کا استعمال کرنا گل یعنی کہ ایک منجن ہے جو دانتوں کو صاف کرنے کے لئے آتا ہے اسی طرح اگر کوئی ٹوٹ پیسٹ ہو یعنی برش پہ لگا کر ٹوٹ پیسٹ بندہ استعمال کرتا ہے کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ ہو ٹوٹ پیسٹ ہو یا گل منجن ہو یا کوئی بھی اسی طرح کوئی چیز ہو جو دانتوں کو صاف کرنے کے لئے استعمال ہوتی ہے کہ اس میں اس کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کا استعمال کرنا روزہ کی حالت میں مکرو ہے ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے کیونکہ ان چیزوں کے استعمال میں اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ وہ حلق میں جا سکتا ہے اس کا کچھ پانی یا کچھ بھی وہ حلق میں جا جب حلق میں چلا گیا تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس روزے سے ٹوٹنے کو بچانے کے لئے ان چیزوں کا کرنا ہی مکرو ہے ناپسندیدہ ہے شریعت اس کو مکرو قرار دیا ہے تاکہ روزے کے ٹوٹنے سے بچ جائے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے اس پر اپنے ناک میں پانی ڈالتا ہے اور اس کو یعنی اس نیم حدیق تک پہنچانے کے لئے وہ اس کو کھینچتا ہے پانی کو تو یہ جو عمل ہے ایسا کرنا اس کے لئے مکرو ہے روزے کی حالت میں اسے ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے ہاں کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ خطرہ رہتا ہے اس چیز کا کہ یہ پانی اس کے دماغ میں جا سکتا اگر اس کے دماغ میں یہ پانی چلا گیا تو اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا تو اس لئے اس کا ایسا کرنا مکرو ہے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں غرارہ کرنا یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے کہ روزے کی حالت میں انسان کو غرارہ نہیں کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرارہ کرنے سے منع فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس سے بھی پانی حلک میں جا سکتا ہے اگر پانی حلک میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس لئے غرارہ ہی نہ کرے تو پھر کولی کیسے کولی صرف موہ میں پانی ڈالے سر کو اوپر نہ اٹھائے نیچے رکھے پانی کو حرکت دے اور باہر تھونک دے غرارہ کہتے ہیں کہ پانی کو آپ نے موہ میں ڈالا سر کو ایسا اوپر کیا اور اس کو حرکت دی حلک تک تو اس کا یعنی ضروری تو نہیں کہ پانی حلک میں چلا جائے لیکن حلک میں جانے کا خطرہ موجود ہوتا ہے اس وجہ سے ایسا کرنا ہی مکروح ہے ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ تو باقی رہے گا لیکن اگر پانی چلا گیا اس کے حلک میں اور اسے یاد تھا کہ اس کا روزہ ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسے قضاء کرنی پڑے گی پھر روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دل لگی کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے ایسا کرنا بھی کیا ہے مکروح ہے کیونکہ اس سے جمع کرنے کا خطرہ لائق ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جمع تک نوبت پہنچ جائے اگر ایسا کر لیا تو اس پر کفارہ بھی آئے گا اور قضاء بھی آئے گی تو اس لیے ایسا کرنا ہی مکروح ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ایک شخص نے سوال کیا کہ روزے کی حالت میں وہ اپنے بیوی کے ساتھ دل لگی کر سکتا ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی پھر ایک اور شخص آیا انہوں نے بھی یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا روزے کی حالت میں وہ اپنے بیوی کے ساتھ دل لگی کر سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا سوال وہی ایک ہی ہے لیکن ایک کو اجازت دے دی اور ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو پہلے شخص تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی وہ عمر رسیدہ شخص تھا یعنی بورا تھا اس کا دل لگی کرنا اسے جماعتک نہیں لے جا سکتا تھا اس کا خطرہ نہیں تھا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی لیکن جو دوسرا شخص تھا جنہوں نے وہی سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تو وہ نوجوان شخص تھا اس کا ایسے خطرہ موجود تھا جماع کرنے کا تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا تو اس لئے احتیاط کا پہلو یہی ہے کہ آپ امنی بیوی کے ساتھ دل لگی روزے کی حالت میں نہ کرے کیونکہ اس سے جماع کا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس سے پھر کفارہ بھی آئے گا اور قضاء تو کرنی پڑے گی کفارہ یعنی ساٹھ روزے مسلسل رکھنے پڑیں گا اگر بیچ میں کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو وہ دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی ساٹھ روزے رکھنے کی روزے کی حالت میں کمزور کر دینے والے کام کرنا کیسا ہے اگر روزے کی حالت میں کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے ایسا کچھ بھی کام ہو کہ جس سے اسے اندیشہ ہو کہ اس سے اس میں اتنی کمزوری آ جائے کہ اسے روزہ توڑنے تک کی نوبت آ سکتی ہے تو ایسا کام کرنا ہی مکروح ہے اسے روزے کی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اس کو اتنا کمزور کر دے کہ اس کے روزہ توڑنے تک نوبت پہن جائے روزہ کی حالت میں گناہ کے کام کرنا دیکھو روزہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لئے رکھا جاتا ہے تو روزے میں کوئی گناہ کا کام کرنا یہ تو اور بھی زیادہ گناہ ہے تو بالکل ایسا تھی کرنا چاہیے ہاں اگر روزے کی حالت روزے میں روزہ یعنی کہ روزہ الگ چیز ہے گناہ کرنا اس کا الگ اسے گناہ ملے گا لیکن روزہ مکروح ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں مزی کا نکلنا اگر انسان کوئی یعنی بدنظری کرتا ہے یا کوئی ویڈیوز ایسی دیکھتا ہے جس سے اس کی مزی نکلے مزی یعنی ایک نرم مادہ ہوتا ہے جو نکلتا ہے یعنی اخراج سے پہلے نکلتا ہے تو ایسا یعنی روزے کو مکروح کر دیتا ہے تو بالکل روزے کی حالت میں ایسا کوئی حرکت ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے روزے میں منی کا نکلنا اگر روزے کی حالت میں منی خود بخود نکل آتی ہے یعنی کہ وہ ایسی کوئی ویڈیوز دیکھ لیتا ہے یا کچھ بھی ایسا کرتا ہے یعنی اس کا کوئی اپنا عمل نہ اس میں بلکہ خود بخود اخراج ہو جائے تو اس سے روزہ مکروح ہو جائے گا روزہ ٹوٹے گا نہیں اگر وہ خود ایسا کوئی حرکت کرتا ہے خود ایسا کچھ عمل کرتا ہے جس سے وہ نکالتا ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس پر قضاء آئے گی روزے کی یعنی سہری میں کرتے وقت زیادہ تاخیر کرنا روزے رکھتے ہوئے جب انسان سہری کرتا ہے تو وہ اتنا تاخیر نہ کرے کہ اسے اندیشہ ہو جائے کہ صبح ہو گئی ہے وہ ایک دو منٹ تین چار منٹ وہ پہلے ہی کھانے پینے سے بند ہو جائے کھانا پینا یعنی چھوڑ دے کیونکہ اتنا تاخیر کرنا بھی کیا ہے مکروح ہے ناپسندیدہ ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے عورت کا شوہر کی جازت کے بغیر نفری روزہ رکھنا عورت اگر شوہر کی جازت کے بغیر اگر نفری روزہ رکھتی ہے تو یہ اس کے لئے ایسا کرنا مکروح ہے ایسا اسے کرنا نہیں چاہیے وہ شوہر سے پہلے اجازت لے کیونکہ نفری روزہ ہے شوہر کی حاجت یعنی بیوی کی حاجت اسے ہو سکتی ہے اگر وہ عورت ایسا کرتی ہے تو شوہر کو یعنی گناہ میں مفتلاہ ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے تو اس لئے بیوی کا ایسا کرنا مکروح ہے وہ پہلے نفری روزہ رکھنے سے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے پھر وہ نفری روزہ رکھے موسیقی